اب آخری فائنل گفتگو کا نیچوڑ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور ایک آپ کو اسپیشلی یوت کو میں کچھ ضروری چیزیں اور ضروری ٹپس میں دینا چاہوں گا اور مجھے امید ہے کہ بچے اور بچیاں خاص طور پر ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس پر انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے کامیاب اور ناکام دنیا میں یہ دو کالیٹی ہے کچھ لوگ کامیاب ہے کچھ لوگ ناکام میں نے کامیاب لوگوں کی زندگی کے بارے میں غور کیا اور میں نے کوشش کی کہ جاننے کی کوشش کروں کہ کامیاب کیوں لوگ ہوتے ہیں اور ناکام کیوں ہوتے ہیں تو غور سے سنیں کامیاب لوگوں کی پہلی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ کوئی بھی کام ویڈاوٹ پلاننگ نہیں کرتے ان کے پاس پلاننگ ہوتی ہے وہ ایک دن کی پلاننگ نہیں کرتے دس دس سال کی پلاننگ کرتے اور مسلمان سے پوچھو کل کا پلاننگ یارے یار کل صبح ہوگی پھر دیکھیں گے صبح ہوگی پھر دیکھیں گے کوئی پلان نہیں ہے اس کے پاس آپ نے کبھی کسی ڈاکٹر کو دیکھا ہوگا جو بڑا ڈاکٹر ہو اسپیشل ہو کسی فیلڈ کا ماہر ہو تو آپ کو اگر اس کے پاس جانا ہے تو وہ آپ کو تین بجھ کر دس منٹ کا ٹائم پانچ بجھے کا ٹائم چار بجھے کا ٹائم وہ آپ کو ٹائم دے دیتا ہے اس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے ایک ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا دو ہفتے کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گا لیکن آج مسلمانوں کی پوزیشن دیکھیں تو کوئی پلان ہی نہیں ہے اس کے پاس نہ تین کچھ بھی نہیں نہ صبح کا پلان نہ شام کا پلان نہ کل کا پلان نہ پرسوں کا پلان کوئی پلان نہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ناکام ہیں کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے تو اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بیڈ روم کے اندر آپ باقاعدہ ایک چارڈ بنا کر کے آویزہ کرنے کہ مجھے اتنے بجے اٹھنا ہے اتنے بجے ادھر جانا میں خود میری آفیس کے اندر میری آفیس کے ساتھی سے میں نے کہا کہ میری آفیس کے اندر آپ اس دیوار کے اوپر ایک بورڈ لگا دو کہ وقت کی قدر کریں اس لئے کہ ابھی گزشتہ کچھ دنوں سے میں ممبئی میں ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آتے ہیں لوگ کچھ بھی کام نہیں ہوتا بس آئیں آپ سے ملنے کے لئے کیا چل رہا ہے اب میں پڑھ رہا ہوں کچھ کام کر رہا ہوں نہ ان کو جانے کے لئے کہہ سکتا ہوں نہ ان کو بیٹھنے کے لئے کہہ سکتا ہوں تو میرا ٹائم یو ہی ختم ہو جاتا ہے جانے کے لئے کہہ دوں تو بد اخلاقی ہوگی اور بیٹھنے کے لئے کہوں تو میرا وقت ضائع ہوگا اس لئے میں نے ابھی یعنی دو دن پہلے ہی میں نے کہا کہ آپ بورڈ لگا دیجئے کہ وقت کی قدر کریں یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وقت ضائع نہ کریں اس لئے کوئی ملنے آئے تو کیسے کہیں گے کہ وقت ضائع کر رہے ہیں وقت کی قدر کریں ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے منصوبہ بناو ایوری ڈے کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے اور کامیاب انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس پلاننگ ہوتی ہے